انتخابی سرگرمیوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تمام تر قیاس آرائیوں، اندیشوں اور وسوسوں کے باوجود انتخابی عمل کا آغاز ہو چکا ہے ہزاروں کی تعداد میں کاغذاتیں نامزدگی داخل کیے گئے ہیں اور اب ان کی سکروٹرین کا عمل جاری ہے تحریک انصاف کے متعلقین اور متوسرین کو شکایات پیدا ہوئی ہیں کہ کئی مقامات پر ریٹرننگ، افسران، کاغذات قبول کرنے میں پسو پیش سے کام لے رہے تھے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ پولیس امیدواروں کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں یہ الزامات بھی لگائے گئے کہ امیدواروں کے تجویز اور تائید کنندگان کو حراسہ کیا جا رہا ہے لیکن معاملات بے قابو نہیں ہو پائے الیکشن کمیشن کی طرف سے بقاعدہ اعلان ہوا ہے کہ اسے جو 47 شکایات موصول ہوئی تھی سب کو نبٹا دیا گیا ہے تمام وہ امیدوار جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع نہ ہونے کے بارے میں شکایت کی تھی ان کی کاغذات جمع کرائے جا چکے ہیں گوئے اب کوئی شکایت کرنے والا ایسا نہیں رہا جس کی شنوائی نہ ہوئی ہو کمیشن کا یہ اعلامیاں قابل اتمینان ہے اور اس کی کارکردگی کا ایک واضح ثبوت لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے رکاوٹیں پیدا کیوں کی جا رہی تھی پولیس اہلکاروں کو یہ جسارت کیوں ہو رہی تھی اور وہ یہ سب کچھ کس کے اشارے پر کر رہے تھے اگر شوقیہ مشق شروع کر دی گئی تھی تو بھی معاملہ افسوسناک ہے اور اگر نادیدہ اناثر ہدایات دے رہے تھے تو بھی افسوسناک بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے وفاق اور تمام صوبوں میں اس وقت نگران حکومتیں کام کر رہی ہیں انہیں انتخابی عمل کو شفاف رکھنے کی آئینی ذمہ داری سونپی گئی ہے اگر ان کی موجودگی میں بھی بعض انتظامی کل پرزے غیر ذمہ دارانہ حرکات و سکنات کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو پھر ان کے جواز ہی پر سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اپنا انتخابی عملہ تو موجود نہیں اسے عدلیہ یا انتظامیہ کے اہلکاروں ہی کے ذریعے کام چلانا ہوتا ہے اس لیے الیکشن کمیشن سے آگے بڑھ کر نگران حکومتوں کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے اور ہر قیمت پر انتظامیہ کی غیر جانداری کا تاثر قائم کرنا چاہیے اب کاغذات نامزدگی کی سکروٹری کا عمل چاری ہے چند روز میں مکمل ہوگا تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کس کس کے کاغذات پر کیا کیا اعتراضات لگائے گئے ہیں پھر عدالتی ٹریبینلز کا رخ ہوگا شکایات کا حتمی ازالہ وہیں ہو سکی گا تحریک انصاف کے ایسے رہنما جو روپوش ہیں اور اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے منظر عام پر نہیں آ رہے ان میں سے کتنے انتخابات لڑ پاتے ہیں یہ ابھی واضح نہیں ہے یہ بھی واضح نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے متعلقین بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں الیکشن کمیشن نے تو تحریک کے داخلی انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے اس کا انتخابی نشان واپس لی ریا تھا لیکن پشاور ہائی کورٹ نے حکم معتل کر دیا یہ سنگل بینچ کی طرف سے جاری ہونے والا عبوری حکمیں جسے عدالتی تاتیلات کے ختم ہونے کے بعد یعنی آئندہ چند روز میں ڈیویجن بینچ کے سامنے رکھا جانا ہے وہاں سے حتمی فیصلہ صادر ہوگا سننے میں آیا ہے کہ سنگل بینچ کے حکم کے خلاف الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر ایسا ہوا تو پھر اس کی سماعت کے بعد صورتحال واضح ہوگی ممکن ہے تحریک انصاف کی درخواست اور الیکشن کمیشن کی اپیل یقجا ہو جائیں ایک ہی ڈیویجن بینچ اس معاملے کو نبٹا دے الیکشن کمیشن کی طرف سے اپیل کو کئی قانونی حلقے تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ان کے نزدیک الیکشن کمیشن نے تو تحریک انصاف کے داخلی انتخابات کے خلاف اس کے بعد مبینہ ارکان کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ایک فیصلہ صادر کیا تھا جس کے نتیجے میں بلے کا نشان اس سے واپس لے لیا گیا اس کے خلاف عدالتی حکم سے متاثرہ فریق الیکشن کمیشن نہیں وہ درخواست گزار ہیں جو شکایت لے کر گئے تھے انہی کی اپیل کرنے کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے سیشن کورٹ کا کوئی فیصلہ اگر ہائی کورٹ کل عدم قرار دے دے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل سیشن جج نہیں متاثرہ فریق دائر کرتا ہے اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے سگنل بینچ کے عبوری حکم کے خلاف بھی درخواست گزار کو حرکت میں آنا چاہیے تھا نہ کہ فیصلہ کرنے والے فورم کو اگر الیکشن کمیشن اپنے سر پر یہ سہراہ سجانا چاہتا ہے تو شوق سے سجالے لیکن فیصلہ تو پھر بھی عدالت میں ہی ہوگا تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملا اس پر اس کی حریف سیاسی جماعتوں کی تل ملاہت دیدنی ہے کو الیکشن کمیشن کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ ایک صوبائی عدالت کے ایک جج کا فیصلہ پورے ملک پر کیسے لاغو ہو سکتا ہے میاں صاحب کے قانونی نقاط سے قطع نظر ان سے یہ توقع بے جا نہیں ہوگی کہ وہ دل بڑھا کریں اور تحریک انصاف کے انتخاب سے پہلے آؤٹ کرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کر کے اس کی وکٹے اڑائیں یہی ان کے شائعہ نشان ہوگا تحریک انصاف کے داخلی انتخابات کو جواز بنا کر اس کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے اس میں یہ بات بھی سامنے رہنے چاہیے کہ کمیشن نے اس فیصلے سے ابتدائی درخواست کا فیصلہ ہفتوں محفوظ کر رکھا تھا اگر ایسا نہ کیا جاتا تو اعتراضات کو دور کرنے کا وقت تحریک کے پاس موجود ہوتا سپورٹسمن سپیرٹ کا تقاضی تو یہ تھا کہ بلے کا نشان واپس لینے پر تحریک انصاف کے حریفان سیاست بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور مطالبہ کرتے کہ انتخابی عمل کا مزہ یوں کھر قرار نہ کیا جائے اگر ایسا ہوتا تو ہماری گدلی اور الجھی سیاست کو ساف کرنے اور سلجانے کا آغاز ہو سکتا تھا افسوس یہ موقع بھی ضائع کر دیا گیا امید کی جانی چاہیے کہ تحریک انصاف کے امیدوار اپنے انتخابی نشان پر انتخاب میں حصہ لے سکیں گے اس کے بغیر ہونے والے انتخابات ٹیکنیکی بنیادوں پر درست ہو سکتے ہیں لیکن سیاسی جذباتی اور نفسیاتی طور پر ووٹروں کا ایک بڑا حصہ شدید صدمے سے دو چار ہو جائے گا آلو کے بغیر آلو گوشت پکانے کا تجربہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ان کے اپنے فیصلوں کا بھی عمل دخل ہے اگر وہ تحریک ادم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی سے مستعفی نہ ہوتے اپنی صبحی حکمتوں کو تحلیل نہ کرتے سڑکوں پر نکلنے کے بجائے اسمبلیوں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں مصروف رہتے تو ان کے حالات و معاملات آج یکسر مختلف ہوتے ہیں اس کے باوجود انہیں ان کے آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں ہر اقدام کرنے کا حق حاصل ہے ان کے حریفوں کو بھی خود عدالت بن کر فیصلے ساتھے نہیں کرنے چاہیں عدالت عوام کی ہو یا قانون کی اس سے فیصلے کا حق چھینا جائے گا تو پھر سب کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا